اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سنگے اللہ کی حفظ عمان میں ہوں گے اور جتنے بھی ہماری نیو سبسکرائبر ہیں ان کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنے کا لائک کرنے کا دوستوں کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ شیئر کیا کریں اور آج تھوڑی بہت ریزگی کی صفائی چل رہی ہے تو میں نے کہا شوق کافی مرتبہ دکھایا ہے سوال کے بارے میں بھی کافی مرتبہ جو انہیں ویڈیوز وغیرہ آئے ہیں صفائی میں آپ لوگ بھی میرے ساتھ ہاتھ بٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ شوق کریں گے آج نیل آئیں گے کبوتروں کو ایک ہفتہ ہو گئے کبوتروں کو کہ وہ کبوتروں کو غسل وغیرہ نہیں دیا تو آج نکالیں گے غسل وغیرہ بھی دیں گے کبوتروں کو اور دیکھیں گے کیا سیچوشن ہے اور ساتھ ساتھ شوق بھی کرتے جائیں گے صفائی وغیرہ بھی کرتے جائیں دوسرے رکھتے ہیں تاکہ کبوتریں تاکہ کبوتریں جب تک یہ کبوتریں نہا رہے ہیں ہم ان کے لئے دانا وغیرہ ساف کرتے ہیں تاکہ کبوتریں ہما سے کبوت probabilی موقع بات رہا قلومہ موسیقی یہ دانہ آپ دیکھیں کچھرے وغیرہ زیادہ ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں لیکن جو اس دانے کا ویسٹس توڑا زیادہ ہے لیکن یہ کہ بھرا ہوا دانہ یہ ہے اسی لئے میں نے یہ خرید ہے پچھلے جو صاف دانے میں چلا رہا تھا تو اس میں یہ دیکھ رہے ہیں مٹھی کتنی آتوں پر لیکن دانہ بھرا ہوا ہے تو دانے کی پہچان بھی آپ کو لازمی باتیں رکھنی پڑتی ہے کبوتروں کے اور برڈز کے جو شوقین ہیں اسی لئے جب ہم سنتے ہیں کہ کبوتروں کا جو اڑان ہے وہ سارا دارو مدر دانے کی اوپر ہے تو صرف یہ نہیں کہ آپ ان کا گیج برابر کر کے دانہ دیں جو صحیح دانہ ہے ان کے لئے جو پرفیکٹ ہے وہ استعمال کیا کریں بھرا ہوا دانہ تو میں نے کافی چیک کیا حالانکہ یہ دیکھ رہے ہیں ہاتھ کس طرح ہوئے ہیں تو ابھی اس کو جو ہے نا تین پانی سے نکالوں گا پھر نمک سے دو کے ویسٹس کافی نکلے گا لیکن یہ ہے کہ میرے برڈز اس سے ہیلڈی رہیں گے دانے کو دونے کے لئے جو اتیار کی ضرورت ہے وہ یہ ہے میرے پاس موجود ہے نمک ہے اس سے سارے جو جراسی وغیرہ ہوں گے دانے کے وہ جو ہے نا انشاءاللہ سے اللہ کے حکم سے جو دانے اوپر رکھتے ہیں پانی میں تو وہ دانہ برس کو مت چلایا کریں یہ دیکھ رہے ہیں اوپر والا دانہ جو ہے یہ اب میں جتنا بھی ویسٹیج ہے یہ مرگیاں ہیں کچھ ان کو ڈال دوں گا کیونکہ مرگیوں کا جو آزمہ ہوتا ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے وہ بھی جو شوقی مرگیاں ہوتے ہیں مرگے ہوتے ہیں ان کی اوپر یہ جو ہے نا پھر نقصاندے ہوتا ہے جو مرگیاں کوئی بھی چیز ملے بس کھا جاتی ہیں ان کے لئے یہ بالکل ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو اوپر رکھینے ہیں سالھی ملگیاں جو ہے دانہ نیچے ہیں اصل میں جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی تک دانے نکلے بھی نہیں ہیں دیکھ رہے ہیں جو کور ہے قدرتی اس میں ہیں تو یہ جو ہیں گلے میں پس جاتے ہیں گلے کا دانہ اور بہت سی ایسے چیزیں جو ہیں نکل آتی ہیں کیونکہ کبوتر سکھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں جو کبوتر سکھے ہوئے، وہ آزمہ ہوتے ہیں میں نے سکھائے نہیں ہیں Underwalk ہم نے سکھایا نہیں ہے تو میں یہ لائے کرتا ہوں تو کبوتروں نے ماشاءاللہ سے اصل ہوگرہ کر دیا ہے ابھی انہیں بند کرتے ہیں یہ میں اپنے جوانے کو بھی ریزگاہ دکھا رہا ہوں سافدانہ ایسے لے جاتے ہیں دکھ کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ توڑی بہت جو نمی ہیں وہ بھی نکل جائے یہ پانی نکل ہے دیکھ رہے ہیں اچھا یہ تین تغاری ڈالیتے ہیں یہ خراب دانہ تھا اس میں سے جو آدھا تغاری ہے وہ جو نکلے ہیں باقی ڈائی تغاری نکلے ہیں انہوں نے غصول وغیرہ کر لیا ابھی انہیں بند کرتے ہیں دوسرے جو میلے ہیں انہیں کھولتے ہیں کھڑے باقی ڈائی تغاری نکلے ہیں باقی ڈائی تغاری نکلے ہیں باقی ڈائی تغاری نکلے ہیں جوانوے مستیجوے ہیں یہ چھوٹے جوانوے ہیں یہ مقسی جوڑ رہا ہے یہاں پہ تقریباً ایک دس بارہ دانے ہیں جوانوے جوڑے تقریباً میں نے ختم کر دی ہیں اگر آپ کو نظر آئیں اگر جتنے بھی ہمارے پرانے سبسکرائبر ہیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کافی جوڑے جوڑے میں نے سیل آؤٹ کر دیئے نکال دیئے تو شوک کو سمیٹ رہوں تاکہ میرے لئے شوک اور بھی آسان ہو اور بھی مزیدار ہو ماشاءاللہ سے بلکل کلیئر ہیں مست ہیں جڑائیاں شروع ہیں پروں کو کھولنا شروع ہیں یہ مصطفیٰ بھائی نے جو ہے نا توفے دیئے ہیں دو ایک یہ ہے ایک یہ مہن ہے ماشاءاللہ سے کافی میرے جو دل کے کبوتر ہیں وہی ہیں ماشاءاللہ سے اللہ انہیں عزت دے انہوں نے عزت دی ہمیں تو انشاءاللہ سے ان سے بریڈ لینے کی پوری کوشش ہے اور جو بیسٹ فیمیلز ہوں گے میرے لوفٹ میں انشاءاللہ سے ان کے ساتھ بریڈ لیں گے اور بچوں کو آزمائیں گے اسی طرح جوانوں میں سے کافی جوانیں میں نے سیل کر دیا لیکن جو جسے میں بوڑا کہتا ہوں یہ ہے ناں رہے لیکن اس کے بچے میں نے سیل نہیں کیا کافی ایسے جوڑے ہیں جن کے بچے وغیرہ میں نے سیل نہیں کیا وہ میرے اپنے شاپ کے ہیں جیسے یہ بلک ٹائگرز ہو گئے چھوٹے ہیں وہ سیل کیے تھے میں نے ایک ہی سیل کیا تھا وہ خوزدار بجوائے تھا ابھی دو جوانے تین جوانے اس طرح اور انشاءاللہ سے ریڈی ہوں گے تو وہ بھی بجوائوں گے انشاءاللہ سے اس بائی کا شوق تازہ کریں گے جہاں تک ہو سکے میل وغیرہ بند کر دی ہے جو چھوٹے جوانے ہیں جو ہلکے پل کے ساز میں رکھے ہوئے ہیں ابھی تک میں نے تو وہ کھولے ہیں ماشاءاللہ سے ابھی جو ہے ناں کافی کبوتروں نے تاؤ وغیرہ لگانا شروع کر دیا ہے اور یہ جو فی میل ہے اس نے بھی جو ہے ناں سے نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ تاؤ وغیرہ کہاں تک پہنچا ہے آٹھویں کھلی میں ہے ابھی کوریز وغیرہ جو ہے وہ کلیر کر رہا ہے کافی دوست نمبر کا بھی پوچھ رہے ہیں تو نمبر میں بتا دیتا ہوں 0333-675-900 ویڈس اپ پہ آپ رابطہ کریں انشاءاللہ سے جواب ملے گا مصروفیات کی وجہ سے لیٹ ہو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ سے جواب ملے گا یا آپ ویڈیو آپ دیکھا کریں تو انشاءاللہ سے ویڈیو میں بھی جو آپ نے سوال وغیرہ کی ہیں ان کی اوپر بھی بات کرتے ہیں اگر نام یاد نہ آئے یا فیشن تو میرے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے تو انشاءاللہ سے جو انہوں اس کی اوپر بھی بات وغیرہ کریں گے جہاں تک سمجھ آئے گا وہ انشاءاللہ سے آپ تک پہنچائیں گے فیلال اجازت چاہتا ہوں فی امان اللہ اللہ حافظ